سو ریٹل لیکچر میں کہا کہ اس میں آپ کو تین سے چار لیکچر آتے ہیں اگزام میں جو آپ نے ہیڈ فون پہنے ہوتے ہیں فائنل اگزام میں سو آپ کو ایک لیکچر سنائی دیتا ہے اس ہیڈ فون میں سو وہ آپ نے لیکچر سننا ہے پہلے سو اس کے پاس آپ کو دس سیکنڈز ملتے ہیں اپنی پرپریشن دیکھنے کے لیے اس کے بعد آپ نے اس لیکچر کو اپنی لینگوز میں دوبارہ بولنا ہے اس مائکرو فون میں اور ریکارڈ کروانا ہے جو لیکچر ہے وہ دو سے چار منٹ کا ہو سکتا ہے لیکن جو آپ لیکچر سنیں گے وہ دو سے چار منٹ کا ہو سکتا ہے وہ لیکچر کسی ایک سپیکر کے دورہ بھی ہو سکتا ہے کسی دو سپیکر اور سری سپیکر دورہ ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو سننا ہے ابزرو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کروانا ہے سو اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہو اور اس کو بولتے ہو سو یہ جو ریٹر لیکچر ہے اس کے مارکس آپ کے سپیکنگ کے علاوہ آپ کے لسننگ میں بھی ایڈ ہوتے ہیں سو اس لیے بہت امپورٹن ہے سم ٹائم آپ کے لسننگ اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ ریٹر لیکچر اچھی طرح کر لیتے ہو تو اس کے آپ کے لسننگ کے مارکس بھی ہائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوشن ہے کہ آپ پرپیئر کیسے کرو ریٹر لیکچر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں بلکل سٹارٹر کی جو بچے ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں جو بچے کوئی انگلیش کمجور ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم کرے نہیں سکتے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ ٹرائ کرو آج کل ہر کسی کے پاس بڑیا فون ہے جس میں آپ کوش بھی ملٹی میڈیا فون ہے آپ گوگل یوٹیوب ایوریتنگ فون میں ہے سو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلیش لیکچرز یوٹیوب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں ہالیوڈ موویز دیکھ سکتے ہیں اس طرح کیا ہوگا کہ آپ بور نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انگلیش وہ بھی بڑھتی جائے گی سو آپ اگر آپ بکس سننا پسند کرتے ہیں تو آپ آوڈیو بکس کی بہت سی ایپس ہیں جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہوں آوڈیو بکس انگلیش کی سن سکتے ہو یوٹیوب ویڈیوز موویز ایوریتنگ لائک انگلیش آپ کی آج کال انٹرنیٹ میں سب کچھ ملتا ہے یہ بہت ایزی ہے آپ کے لیے انگلیش کو سمجھنا ہے زیادہ ٹائم نہیں لے گا لیکن آپ پتا چلے گا کہ میری انگلیش ہو رہی ہے آپ ٹو آور ۳ آور ۱ آور جیلی کے ایزی انٹرٹیننگ ساتھ سیکھیں انگلیش کو آپ شکریہ سب ٹائٹل ویڈیوز دیکھیں انگلیش آپ ٹائٹل کی ساتھ ٹرائ کریں کیا بول رہا ہے ایکٹر او ایکٹریس ہیں وہ کیا بول رہے ہیں سو دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ میں انگلیش کی مطلب آپ سمجھنے لگیں گے کہ ایسے بول رہے ہیں یہ ایکسنٹ ایسے یا یہ ایکسنٹ ایسے سو یہ بڑیہ طریقہ ہے سو اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں اپنے فون میں آڈیو بکس سانگز لیکچرز جو بھی ہیں وہ آپ سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو like آپ ٹریبل کر رہے ہیں وہ آپ کی کار میں ٹرین میں کہیں بھی پلین میں سو آپ اس کو سن سکتے ہوں سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو دھیرے دھیرے آپ کی انگلیش ہوگی سو آپ جب آپ اس کو ہیزیٹیٹ لائک ہیزیٹیشن کیسے مو کر سکتے ہوں کر سکتے ہیں لیکن جیسے کوئی بول رہا ہے اس کو لائک آپ نے ایک لیکچر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کا کچھ پارٹ لائک سن کے اس کو پاوز کر کے میررے کے سامنے کھڑے ہوگی اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرو جب بھی ٹائم ملے اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کو لائک آپ کی لیسننگ تو سننے سے بڑے گی آپ کی سپیکنگ بھی دھیرے دھیرے آپ کی اچھی ہو جائے گی جب آپ اس کی پریپریشن لائک آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب میں سمجھنے لگا ہوں انگلیش لائک آپ کا فرسٹ سٹیج کلیر ہوگی کہ آپ کو انگلیش تھوڑی سوڑی سمجھ لگنے لگی ہے تو آپ پی ٹی کی طرف آ جاؤ اپنے ریٹر لیکچر لائک کیسے کرنا ہے اس میں کیا ہوگا کہ ریٹر لیکچر میں بھی ابھی ویڈیو بھی ڈال رہا ہوں پریکٹیس کے لیے سو آپ اور بھی گوگل کر سکتے ہو بہت ریٹر لیکچر کی آڈیوز مل جائے گی سو آپ نے اس آڈیو کو سننا ہے پہلے سو اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے پیپر لینا ہے سو اس کے پاس جو جو آپ کو ڈیٹس ہے جو ڈیٹ بولے گا کوئی نیم بولے گا سو وہ نوٹ کرتے جانا ہے پیپر پر بہت بہت فاس نوٹ کرنا ہے سب کچھ آپ نوٹ نہیں ملک کر سکتے اتنی ٹائم میں جیسے بول ہے آپ کو ایک 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 ٹری ٹری فارمیشن بولتے ہیں اس کو آپ نے اس کو سیریل وائز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہو کہ یہ پہلے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ ٹاپک اس کے بارے میں جو ٹاپک ہوگا وہ فرسٹ ٹو اور ٹری لائنز میں کلیر کرے گا کہ یہ ٹاپک اس کے بارے میں ہے سفی کر جو بولے گا ٹاپک کی بارے میں پہست ٹری لائنز میں بولے سو آپ نے جج کرنا ہے کہ وہ ٹاپک پسلی اس کو ٹاپک کا نیم لکھنا ہے پھر کسی کا بھی نیم بول رہا ہے کوئی ڈیٹ بول رہا ہے وہ لکھنا ہے اور تین چار پوائنٹس نوٹ کر لینے ہیں اس کے بیچ سے جو وہ سپیکر بولے گا سو جب آپ نوٹ کر لوگے اور وہ لیکچر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دس سیکنڈ ملیں گے کہ جو آپ نے نوٹس لکھے ہیں اس کو آپ ایک بار دیکھ لو کہ ہم نے پہلے کیا بولنا ہے اس کے بعد کیا بولنا ہے اس کے بعد کیا بولنا ہے اور اینڈ میں کنکلوڈ کیسے کرنا ہے جب پھر اس کے بعد کیا ہوگا میں ایک فائنل اگزام کی بات کر رہا ہوں ایک بیپ کی وہ آ جائے گی اس کا مطلب اب آپ کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے means اب آپ نے وہ لیکچر بولنا ہے جب اس کے لیے آپ کو 3 سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ نے 3 سیکنڈز میں کچھ نہیں بولا تو وہ جو مائک ہوگا وہ آٹومیٹکل آف ہو جائے گا سو آپ کا وہ جو پوائنٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی ایک لیکچر کے اگر آپ نے 3 سیکنڈز کے بیٹ میں نہیں بولا تو سو آپ کو یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے میں ہر ویڈیو میں یہ بات دوبارہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سیکنڈز رول کبھی نہیں بھولنا 3 سیکنڈز کے بیٹ میں ہی بولنا ہے جیسے بیپ کی آواز اور within 3 سیکنڈز آپ نے بولنا شروع کر دینا ہے جو بھی لیکچر ہے سو جب آپ نے لیکچر بولنا ہے سو اس کے بعد جو آپ کی اپنے ٹائمر کو بھی ایک دو بار دیکھنا ہے کہ ٹائم کہاں چلے گیا ملکہ ابھی ٹائم کیا ہے ٹوانی فائی سیکنڈز ہے ٹوانی سیکس ٹوانی سیکس ٹوانی سیکس ٹوانی سیکس ٹوانی نائن سو آپ نے ٹائم جرور دیکھنا ہے ٹائم کا دھیان بہت ضروری ہے رکھنا اس کے بعد اگر آپ سٹارٹر ہے اور اگر آپ کی انگلیش اچھی بھی ہے تو میں آپ کو یہ صلاحہ دیتا ہوں کہ آپ ٹیمپلیٹ یوز یوز ضرور کریں اس کا بہت فائدہ ہے بہت لائک ہے بیکس پیٹی ٹیسٹ کمپیوٹر ٹیسٹ جو مشین ہے وہ ٹیسٹ لے رہی ہے آپ کو اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک طریقہ ایک وی آنا چاہیے کہ مشین کیسے آپ کو سکور دے آرائٹ اس میں ایک انسانی دماغ طرح وہ کام نہیں کرتی سو وہ ایک پروگرامنگ اس میں پروگرامز ہیں جو اس کو چیک کرتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کو سو آپ نے ان پروگرام کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے ٹیسٹ ہم نے بات کی تھی کہ ٹیسٹ کی ابھی ہم آگا بات کو بتاؤں گا کہ ٹیسٹ کیوں کنج یاد رکھنا جدوری ہے اور ٹیمپلیٹس ہوتے کے ہیں ٹیمپلیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایزی ہو جاتا ہے یاد کرنا اور مارک سرینا بکلز اگر آپ اگر آپ کو فائزمپل آپ کو 58 چاہیے پی ٹی میں فار سٹری ویزا رائٹ سو آپ کیا کر سکتے ہو کہ وہ ٹیمپلیٹ لائک 15 اور 17 سیکنڈز کا وہ ٹیمپلیٹ ہی یاد کر لو جو ہر کسی ریٹیل لیکچر میں یوز ہو جائے سو آپ کے اگر آپ نے 15 سیکنڈز کا ٹیمپلیٹ یاد کر لیا تو آپ کو only 20 اور 23 سیکنڈز ہی رہ جائیں گے جس میں آپ نے وہ ریٹیل لیکچر بولنا ہے سو سیکنڈز کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ 15 20 سیکنڈز کا ٹیمپلیٹ یاد ڈرگی اس کی گھرامر اس کی فرینسی آپ سے بہت خسار سے بانے گا لیکن سے اپ اس کی مارک پورے مل جائیں گے آپ کو آخری میں اگر محضر جائیں گے سو آپ کو مارک پورے مل جاؤ گے بھیلیں جو کے مف體 کی فرینسیسی ہو جائے گی ، تو آپ کی ایزی یہ بہت ایزلی لیکن weakness سکتے ہیں سو نیکس سلائیڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ تیمپلیٹ کیا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہو اگر آپ نے اس کا مطلب یہ ہے جو آپ پڑھ بھی سکتے ہو سلائیڈ میں کہ اگر آپ نے 79 پلس لائک آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے اچھے سکور لینے ہے سو اس کے لیے آپ تیمپلیٹ کم بھی یوز کرو لائک 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا تیمپلیٹ یوز کرو اس کے بعد اپنی ہی لینگیز میں لیکچر کو دبارہ بولو اچھی طرح بولو آپ کی گریمر کا دھیان رکھو فلوینسی کا دھیان رکھو سو آپ کو سکور لے لیکن اگر آپ کا ٹارگیٹ 60 اراؤنڈ ہے سو وہ آپ ٹیمپلیٹ 20 سیکنڈ کا ٹیمپلیٹ یاد کر لو وہ ٹیمپلیٹ کوئی بھی ریٹا لیکچور آئی جو اس میں یوز کرو تو آپ اچھے مارکس لے سکتے ہو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو وہ ٹیمپلیٹ ہے 20 سیکنڈ کا ٹیمپلیٹ بہت ایزی یاد کرنا بہت ایزی ہے سو اس کو اچھی طرح یاد کر لو اور اس کے بعد اس کو بول دو ایکس ریلی ایزی اوکی سوکے فلوینسی اور گریمر کا دھیان رکھو ابھی میں نے جو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو یہ ٹیمپلیٹس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو اپلے ریٹا لیکچر میں آپ پاوز کر کے اس کا سکرین شاٹ اور فوٹو کلک کر سکتے ہو اور اس کو یاد کر سکتے ہو نوٹ کر سکتے ہو سو یہ ٹیمپلیٹس کافی سٹوڈنٹس نے یوز کیا ہے کافی بڑیا مارکس بھی انہوں نے لیے ہیں پی ٹی میں اس ٹیمپلیٹ کو یوز کر کے سو یہ ٹیمپلیٹ میں پہلے بھی بتایا کہ آپ اگر سکسٹی اراؤنڈ آپ کا ٹارگٹ ہے تو آپ یہ ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہو آپ یاد کر لو اس ٹیمپلیٹ کو اور جیسے آپ نے پیپر لیا تو آپ نے پہلے یہ نوٹ کیا کرنا ہے پہلے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ یہ جو لیکچر ہے کس کے بارے میں لیکچر ہے جب آپ لیکچر سنو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا دو اور تین لائنز میں کہ یہ لیکچر کس کے بارے میں بول رہا ہے وہ آپ نے نوٹ کر لیا لیکچر کس کے بارے میں ہے اس کے بیچ سے دو تین لائنیں تو سمجھ لگی جاتی ہے سارے لیکچر میں کہ یہ کیا بول رہا ہے وہ لائنیں نوٹ کر لو اس کے پوائنٹ نوڈ کر لو اس کے پاس اس کو بولنا کیسے ہے like this template like اس template کی بات کریں گے اگر جو ریٹر لیکچر پلیشن کے بارے میں ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے the lecture is about pollution the speaker demonstrates about pollution very clearly with number of examples I understood mainly in this lectures that یہاں پر آپ نے جو پوائنٹ نوڈ کیا ہے وہ پوائنٹ آئیڈ کر دینا ہے and here and اس کے بعد اس کا سیکنڈ پوائنٹ نوڈ کر دینا ہے like آپ نے دو پوائنٹ نوڈ کیا تو دو پوائنٹ اس جو بلینک اس میں ایڈ کر دو اس کے بعد آپ نے اس میں میں ٹائم 30 سیکنڈ کے آس پاس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جمپ کرنا ہے کنکلوزن پر اگر آپ کے لیکچر میں آپ نے لیکچر میں سمجھا ہے لیکچر میں آپ کو ان میں کنکلوزن پتا لگ گیا تو وہ نوڈ کر لو کہ اس کا کنکلوزن یہ ہے so after this discussion I can conclude this so ابھی آپ نے جو کنکلوزن نوڈ کیا ہے اس کو ایڈ کر دو کہ یہ اس کا کنکلوزن ہے but اگر آپ نے کنکلوزن نوڈ نہیں کیا means آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ کنکلوڈ اس نے سپیکر نے کیا کیا ہے so آپ نے جیسے دو لائنز نوڈ کیا ہے دو کی جگہ تین لائنز نوڈ کر لو اس لیکچر میں کوئی بھی لائن یہاں پر ایڈ کر دو اس لیکچر سے جو آپ نے سنا ہے اس سے لیکن آپ کو سکتے ہیں so after this discussion I can conclude this اور جو آپ نے لائن سنی ہے اس کو ایڈ کر دو so جیسے ہی کمپیوٹر کو یہ پتا چلے گا کہ اس نے کنکلوڈ بولا ہے تو آپ کو کنکلوڈ کے نمبر دے گا جیسے ہم میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مشین ہیں وہ پروگرامز ہیں جو آپ کا جو ٹیسٹ چیک کرتے ہیں so اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اس مشین کے ساتھ یہ آپ کو آنا چاہیے اب لیکچر میں کچھ ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں فور بیٹر مارکس like the speaker added that the speaker discussed that furthermore and these kind of words آپ یوز کر سکتے ہو سو جو آپ کو جو آپ کے سکورز میں اور بھی like آپ اور بھی بڑیہ سکور لے سکتے ہو ایک بات کا دھیان جب رکھنا اگر speaker ایک ہے تو آپ نے بولنا ہے this lecture is about یا اگر speakers دو ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ like this lecture is about and this discussion because دو جانے ہوگے تو وہ discussion کریں گے this is discussion shows that right اب بات کریں گے لیکچر کے templates جو 79 جن کو مارکس چاہیے اور 79 سے زیادہ چاہیے retail lecture وہ کیسے prepare کریں اور کیسے وہ final میں retail lecture کو سنائیں like اپنا record کروائیں اس کے لیے template یہ ہے کہ آپ first lesson transfer سکتے this lecture was about or this lecture is about اس کے بعد جو آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے بارے میں وہ explain کرو اس کے بعد اس کا جو 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 بھی آپ نے اس کے بیٹ میں سنا ہے کہ یہ first line ہے یہ second line اس کو third line اپنی language میں اس کو lecture کو دوبارہ سناؤ like record سو like آپ نے grammar کا دھیان رکھو فلوینسی کیا vocabulary کا دھیان رکھو words جیادہ ایک lecture میں repeat مت کرو اس کے ساتھ اس میں like بڑیا words furthermore addition and these kind of words use کرو vocabulary بڑیا بناو اور ایک بات کا دھیان رکھو کہ last جب آپ timer دیکھ لو کہ 30 seconds میں آگیا سیدھا آپ جم کر جو conclusion پر آپ اس کا conclude کرو like جو بھی آپ نے سوچا کہ یہ conclusion ہے اس کو conclude کرو 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 کہ آپ کا lecture 35 سے 40 seconds کے بیچ میں آگیا 38 seconds is the best time اگر آپ ریٹ 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 سیکنڈ تک ختم کر کرتے بکر کیا ہوتا ہے کہ 40 seconds میں ختم ہوتا ہے تو اگر آپ کا sentence نہیں پورا ہوا تو incomplete completion of ریٹ 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 لیے جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کے marks کٹ کر دیتا ہے اگر آپ اس کو 38 seconds میں کمپلیٹ کر سکتے ہو آج آج میں آپ کو کچھ tips بتانا جاؤ پہلا tip یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے کوئی template یاد کر لیا تو آپ وہ use کر نا چاہتے ہے تو بٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 ریٹ لیکچر اور تین ریٹ لیکچر فائنل اگزام میں آگے سو فائنل اگزام میں 3 ریٹ لیکچر آگے اور آپ یہ سوچ رہے کہ یہ پہلا اندویزل پہلا چک لیا پھر اس نے دوسرا چک کر لیا سو وہ مجھ نہیں کرتا کہ پہلے میں کون سے ورڈ یوز کی اور سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو template ہے وہ ایک ہی template آپ دو اور تین لیکچر میں یوز کر سکتے جتنے بھی آپ کو ریٹ لیکچر میں آئیں گے سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں پہلے بھی بتایا 30 seconds rule like 30 جب timer 30 seconds میں تو آپ نے جو sentence آپ بول رہے اس کو complete کر کے اپنے جم کر سیدھر conclusion line پر آپ کو کنکلوڈ کرنا آپ نے یہ جرور بول ہے کہ this so this lecture can be concluded like this or the conclusion of this lecture is or was so اس کو conclude کرنا ہے اگر آپ کو کنکلوڈ کی سمجھ آگے تو اس کو کنکلوڈ کر دو اسی sentence کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے اس کا کنکلو کنکلوز ہے otherwise آپ کوئی بھی sentence آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی بھی لیکچر سے لیکچر like sentence add کر دو کنکلوز وری لائن میں so the last is جو اکیلے پیٹی کے لیے نہیں آپ کی لائف کے لیے ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے ایسی کم کرتا ہے جو بھی آپ جس چیز کی پریکٹیس کرو گے ریپیٹ کرو گے اس کی پریکٹیس بار بار کرو کر سبتے ہو thank you very much you have good day and best of luck